موسیقی اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من زکرین و انسا و هو مؤمن فلن نحیینه حیاتا طیبا صدق اللہ العظیم قابل احترام بزرگورد دوستو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دعوت کے کام کے ذریعے سے اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے کہ پوری امت پورے دین پر پوری حقیقت کے ساتھ آ جائے اور نہ صرف یہ کہ پورے دین پر بلکہ ہر فرد امت خامرد ہوں یا عورتیں نہ صرف یہ کہ دین پر چلنے والے ہوں اور دین پر چلنے والیاں ہوں بلکہ دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والیاں بن جائیں جمیم آجابہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے وہ پورا کا پورا پوری امت میں مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک اور قیامت تک کے زندہ ہو جائے یہ مقصود ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس محنت کے اندر خواتین اور مستورات کو بھی شریک نہ کیا جائے اس لیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ امت کا مستورات سے متعلق ہے اگر ان کو نظر انداز کر کے ہم نے محنت کی تو پھر سو فیصد دین کیسے زندہ ہوگا اس لیے کہ انسان کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں ایک مرد اور ایک عورتیں ہیں آپ سوچ رہوں گے یہ بیان کیا شروع کر دیئے اصل میں اس وقت جو ہے مستورات کے کام کے عمر کا مذاکرہ ہے اس لیے مستورات سے متعلق بات ارز کی جا رہی ہے ٹھیک اب سمجھ میں آگئی نا بات تو خواتین اور مستورات امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہیں ان کو چھوڑ کر اگر ہم محنت کریں گے تو سو فیصد کے اعتبار سے دین زندہ نہیں ہو سکے گا مثال دیکھے بھی سمجھایا ہے کہ اگر صرف مردوں میں دین آیا تو یہ ایسا ہے جیسا گھر کی چوکھٹ تک گھر کے دروازے تک دین آیا اگر مرد اپنے وقت کے خاجہ حسن بسری بن جائیں تو مرد اپنے وقت کے اللہ والے بن جائیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے ہو جائیں صحابہ اکرام کے نش قدم پہ چلنے والے ہو جائیں اور اگر عورتوں میں دین نہیں آیا تو یہ ایسا ہی ہے کہ دین جو ہے گھر کے دروازے تک آیا اسی طریقے سے اگر عورتیں اپنے وقت کی میمونہ شاوانہ رابیہ بسریہ بن جائیں اور صحابیات کے نش قدم پہ چلنے والیاں بن جائیں اور مردوں میں دین نہیں آیا تو بھی سو فیصد دین زندہ نہیں ہوگا اس لیے کہ منزل تک گاڑی کے پہنچنے کے لیے دونوں پہیوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے تو جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے دین لے کر آئے اسی طریقے سے مستورات کے لیے بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے اور مستورات کے لیے بھی دین لے کر آئے اور جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس میں بھی اللہ نے مستورات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ بھی اچھے کام کریں گے چاہے وہ مردوں یا عورتیں من زکرین او انسا بشرتے کہ وہ ایمان والے ہوں ہم ان کو حیات تیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اس لیے مستورات کو بھی محنت میں اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ صحابیات کو بھی شریک کیا ہے حد بلال علیہ ان کے ساتھ آپ جا کر مستورات میں بھی خطاب فرمایا کرتے تھے عیدین کے موقع پر خصوصی خطاب مستورات سے بھی آپ کیا کرتے تھے اور مستورات بھی بہت سی باتیں آپ سے پوچھتی تھی کہ آپ مردوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے اور عورتوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہوں اور وہ حضرت عصمہ کا واقعہ جو ہم سنتے ہیں اشارتاً میں نے ارز کیا کیونکہ وقت کم ہے نا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مستورات کو چھوڑ کر محنت کرنا یعنی ایک تہائی بلکہ دو تہائی دین کا چھوڑ جانا ہے اگر ان کو چھوڑ دیا تو اس لیے کہ دیکھو مثال کے طور پر گھر میں پانچ آدمی ہو اکیلہ آدمی اگر دین کے کام میں لگا بھی ہے اور اس کی بیوی اس کی ماہ اس کے دو بچے گھر میں موجود ہیں تو یہ چار کو اگر چھوڑ کر گھر کی تعلیم کے بغیر اور ان کو دین کے کام میں لگائے بغیر یہ اکیلہ اگر لگا ہے بڑی قربانی بھی دے رہا ہے تو بیس فیصدی دین آیا کتنا آیا کیونکہ چار واقعی ہیں بیس چوک اسی تو اسی فیصدی تو ہاتھ سے دین چھوٹا ہوا ہے مرد اوپر محنت فرد اوپر محنت ہے اور مستورات پر محنت گویا کہ خاندان پر محنت ہے کیونکہ ان کے راستے سے مستورات کے راستے سے دین آئے گا اولاد میں اگرچہ عورتوں میں خلافت نبوت امامت امارت نہیں ہیں عورتوں میں نہ خلافت ہے نہ نبوت ہے نہ امارت ہے نہ امامت ہے لیکن جتنے امام اور جتنے امیر عمرہ اور جتنے خلفاء اور خلیفہ اور جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب انہی کی گودوں سے پرورش پا کر آئے ہیں جتنی بڑی بڑی شخصیتیں دنیا میں آئی ہیں ان کے پیچھے عورتوں کا کردار ہے عورتوں کی تربیت ہے چنانچہ خود خلفاء راشدین پر ہم غور کریں تو سیدنا عمر فاروق جہاں اللہ کے نبی کی دعا تھی وہیں ان کی بہن کا بھی ان کے دین میں آنے میں اسلام لانے میں حصہ ہے بہن کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جہاں صدیق اکبر کی محنت ہے وہیں ان کی خالہ نے بھی ان کا ذہن بنایا تھا انہیں ان کے اسلام لانے میں ان کی خالہ کا بھی حصہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ حضرت خضیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اس لئے کہ ان کی کفالت میں تھے تو تین خلفہ تو گویا مستورات کے راستے سے دین کی طرف اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور خود حضور پاک علیہ السلام کو ہمت دلانے والی ڈھارت دلانے والی حد خضیت القبرہ جب آپ کو نبوت ملی کل واقعہ سنایا مونہ نے مرکز کی مسجد میں سنا آپ نے یہ کس طرح ہمت دلائی اور ورقہ ابن نعفل کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ ہے اور جب آپ کے نکاح میں آئی ہیں تو کیا فرمائے کہ اللہ کے نبی یہ میرا سارا مال آپ ہی کہے اور یہ میرے سارے غلام آپ کے ہی ہیں جہاں چاہے آپ خرش کریں اللہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ نبی جی آپ تو یتیم تھے ہم نے خدیجہ عزی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دے کے آپ کو مالدار بنا دیا اور جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں تو کپڑوں پر پیون لگے ہوئے تین دن کا فاقع ہے اور اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے تو یہ سارا مال کہاں لگا دین پر لگایا اتنا بڑا حصہ ہے دین میں عورتوں کا علماء فرماتے ہیں کہ اتنا مال اللہ نے دیا تھا کہ مکہ معظمہ کے جتنے تجار تھے ان سب تاجروں کا مال کا حساب لگا کر اس کا کلکولیٹ کیا جاتا اس کا ٹوٹل کیا جاتا کہ یہ اتنے مال میں ان کی سب رولنگ چل رہی ہے کاروبار کی مثال کے طور پر دس کروڑ روپیہ تو اس کا دو حصہ کیا جائے تو کتنا بنے گا پانچ کروڑ تو اس کے نصف کی اکیلی مالکہ تھی خدیت القبر رضی اللہ تعالی اتنی بڑی تاجرہ تھی سب دین پر لگایا سندل کی لکڑیوں کا مکان تھا دو منزلہ مکان تھا اسی طرح ابو تلہار رضی اللہ تعالی اسلام میں داخل ہوئے ان کی اہلیہ کی تشکیل پر عمر ابن جمہور رضی اللہ تعالی غزوہ اہد میں شہید ہوئے ان کی اہلیہ نے ان کو اکسایا ہے تو پھر جوش اور جذبے میں یہ دعا مانگے اللہم اللہ تردنی الہ اہلی مجھے اپنے اہل کے طرف نہ لوٹائی اور غزوہ اہد میں شہید ہوئے اور میدان اہد میں تدفین ہوئی وہیں پر دفن ہوئے ستر شہدہ کے ساتھ اسی طرح تکرمہ نے قسم خالی تھی کہ پہاڑوں سے کود جاؤں گا سمندر میں چھلانگ لگا دوں گا لیکن اسلام نہیں قبول کروں گا فتح مکہ پر بھاگ گئے تہامہ کے ساحل تک چلے گئے کشتی میں بھی سوار ہو گئے کشتی بھور میں فنس گئی ملہ نے کہا بھئی کلمہ پڑھے بگر جو ہے نجات نہیں ہوگی بھولے میں اسی سے تو بھاگ کے آئے ہوں بھولے ہاں پڑھنا پڑھے گا کود گئے کشتی میں سے باہر آیا تو بیوی کو کھڑا پایا ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ چلیے جن سے بھاگ کر آئے انہی کے دعوان میں پناہ ملے گی اپنا چادر لے کر آئی ہوں زمانت کے طور پر پناہ کے لیے آپ کے سمجھا بجا کر لے گئی اور اسلام میں داخل ہوئے اور اسی افراد کو لے کر جو کچھ اب تک اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اس کی بھرپائی کے لیے پورے خاندان کو لے کر نکلے اللہ کی راہ میں اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس خاندان کے بچے تھے تو خلیفہ وقت نے دونوں کا آپس میں رشتہ کر دیا تاکہ اس خاندان کی نشانی باقی رہے اٹھہتر افراد کی شہادت کے ثواب ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاتے میں جائے گا اسی طرح ازواج متحرات میں مفتی محمد شفی صاحب نے معرفہ القرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کسی جگہ پر کہ تین ازواج متحرات پورے قرآن کی حافظہ تھی حد حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے بڑی محدثہ ام الممنین میں حد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دو ہزار دو سو دس اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ دو ہزار دو سو بیس حدیثیں آپ سے مروی ہیں کسی موقع پر فرمایا تھا غالباً نصف علم یا اقتہائی علم عائشہ سے سیکھو اللہ کے نبی اب باقی صحابہ سے سیکھو کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو صحابہ پردے میں جا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھتے تھے اور پھر مطمئن ہوتے تھے اللہ نے ایسا دیت علم اسی طرح بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جو بھی اللہ والے گزرے ہیں ان کی بھی سوانے پڑھیں گے تو اس میں ملے گا کہ ان کی ماں کی تربیت کے صدقے میں وہ اتنے بڑے اللہ والے بنی بائزید بستامی رحمت اللہ کے مطالق آتا ہے فرماتے تھے مجھے ولایت میری ماں کی دعا سے ملی ہے خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ کی والدہ رات میں تحجد میں دعا مانگتی تھی اللہ پاک میرے بیٹے کو ولیوں کا سردار بنا ولی نہیں ولیوں کا سردار تو سلطان الحند خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ کے نام سے مشہور ہوئی یہ جہاں منگلے والی مسجد ہے اس کا پرانا نام غیاس پورا ہے یا غیاس نگر ہے باہر آپ آئیں گے نا جہاں سے بسیں پکڑتے ہیں وہاں پتھر ابھی بھی لگا ہوا ہے اس کا نام پرانا ہے یہ تو خاجہ نظام الدین اولیہ کی وجہ سے نام پڑ گیا بستی نظام الدین تو ماں کی دعا تھی اور اتنا انہیں چودہ سو پالکیاں یہ مہراشترہ میں بھیجی تھی اور انگاباد جالنا پربنی ناندیر ہیدراباد دکن پٹی میں چودہ سو پالکیاں اس علاقے میں جو دین آیا ان کے شاگردوں کے راستے سے آیا یہ سب ان کی ماں کو ملے گا بعد میں خاجہ نظام الدین کو بھی ملے گا بختیار کاکیر حمدل کی والدہ ان سے کہتی تھی بیٹا اللہ روزی دیتے نماز پڑ کے مانگو تو وہ تاک میں چپکے سے گھی روٹی کھانے کی چیزیں رکھ دیتے ایک مرتبہ کہیں پڑوس میں کسی ضرورت سے چلی گئیں یاد آیا کہ بچے کے کھانے کے وقت تو آگیا کہیں ایسا نہ ہو نماز پڑے اور کھانا نہ ملے تو اس کے یقین گڑھ بڑھ ہو جائے گا بھاگتی ہوئی آئی دیکھا تو بیٹا کھا رہا ہے بولے امی آج تو بڑا اچھا کھانا اللہ نے بھیجا ہے کہا بختیار آج تشکو اللہ سے لینے کا ڈھنگ آ گیا ان کے دسترخان پر اتنے لوگ کھانا کھاتے تھے کہ پیاش کے چھلکے کئی کھچروں پر لدوا کر پھکوائے جاتے تھے کہا کی روٹی والے کو کہتے ہیں اسی طرح اتنا بڑا دعوت کا کام اس وقت پورے عالم میں جو چل رہا ہے حضرت مولانا یوسف صاحب نے اپنے فرمایا کرتے تھے یہ جو کمالات دیکھ رہے ہیں آپ ہماری ذاتوں میں یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے ہمارے گھر کی عورتوں کا کمال ہے ان کی تربیت یاستہ ہم لوگ ہیں ان کے پیٹ میں مشتبہ مال بھی نہیں گیا حرام تو دور کی بات ہے ان کی ہم اولادیں ہیں حضرت مولانا علیاء صاحب نور اللہ مرقدہو فرمایا کرتے تھے کہ ایسی گودیں کہاں سے لائے جن گودوں میں ہم پلے ہیں جن کے معامولات سن کے حیرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا گھرے لو کام کاج کے ساتھ چالیس پارے رمضان میں پڑھ لینا اور کئی کئی ہزار دفعے دروش شریف کی تسبیح استغفار کی تسبیح اور کیا کیا ان کے معامولات ملتے ہیں بچپن سے لوری پڑھتی تھی ایسی کہ بچوں کے اندر دین کی محنت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر افضل سے افضل عبادت مجھے بھی نصیب اپنے راستے کی شہادت مجھے بھی نصیب اس قسم کی لوریاں عورتیں پڑھتی تھی تو بچوں میں دینی جذبہ پیدا ہوتا تھا تو عورتوں کا دیندار ہونا گویا کہ خاندان کا دیندار ہونا ہے اور ان کا جہاں جہاں تعاون رہا ہے جن جن نبیوں کا ساتھ دیا ہے ان نبیوں سے اللہ نے کام بھی لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حضور پاک علیہ السلام ان کے گھروں کی ازواج متحرات نے اپنے شہر اپنے نبی کا ساتھ دیا اللہ نے ان سے خوب کام لیا اور اس کے مقابلے میں نور علیہ السلام سالے نو سو سال تک محنت کرنے بیوی اسلام میں نہیں آئی تو بیٹا بھی نہیں آیا لوت علیہ السلام کی بیوی اس لیے مستورات کا کام میں شریک کرنا بہت ضروری ہے اللہ کے نبی نے ان کو بھی فکرمند کیا ہے بہت سے غزوات میں عورتوں نے شرکت کی بلکہ بعض دفعے اللہ کے نبی نے منع کیا تو اپنے کرنے کے کام گنوا دیئے کہ ہم مجاہدین کو تیر اور کمان دیں گے زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گے پیاسوں کو پانی پلائیں گے اور جو میدان چھوڑ کے جائے گا اس کو ہم میدان کے طرف لوٹائیں گے تو اللہ کے نبی نے سکوت فرمائنے اجازت دے دی یہ جذبہ تھا عورتوں کا اس لئے دوستو ہمیں مستورات کو کام میں جوڑنا ہے اب اس کے جوڑنے کے لئے کچھ ضروری شرائط ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے کیونکہ عورتوں کا بار بار گھر سے نکلنا نہ ضروری ہے نہ مناسیر ہے اس لئے کچھ شرائط کے ساتھ ان کو بھی کام سے قریب کرنے کے لئے کام سے جوڑنے کے لئے کچھ شرائط ہے ان کی ریایت کے ساتھ ان کو بھی کام میں لے کر چلنا ہے ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ بغیر محرم کے خروج نہیں ہوگا مستورات کا محرم جو شرعی محرم ہے اس کے ساتھ جائے گے ایک نمبر پہ تو اس کا شوہر ہے وہ تو شوہر ہے محرم کا سوالی نہیں شوہر ہے محرم تو اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ نکا نہ ہو شوہر شوہر ہے باقی جو محرم ہے شرعی ان کے ساتھ خروج ہو ایک شرط تو بنیادی یہ ہے اس کے بغیر نہیں نکلیں گے حضرت سے کسی نے پوچھا بولے آپ لوگ مستورات کو بھی نکالنے لگ گئے مردوں کو تو نکالتے تھے عورتوں کو بھی نکال رہے حضرت نے کہا تو پہلے سے نکلی ہوئی ہے تو پہلے سے نکلی ہوئی ہیں باہر بازاروں میں پھر رہی ہیں ادھر ادھر جا رہی ہیں ان کو تو اندر لانے کے لیے نکالا جا رہے ہیں کہ پردے میں آ جائے گھروں میں آ جائے کئی لوگوں نے اشکال کیا تو چار بڑے بڑے مفتیوں نے جو شرائط جب سنی تو اجازت دی مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ اور مفتی قفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی آزم ان کے سامنے جب یہ شرائط آئے تو بولے ہاں ان شرطوں کے ساتھ تو اجازت ہے اس لیے کہ جب عورتیں اپنے محرم کے ساتھ حج میں جا سکتی ہیں عورتیں اپنے محرم کے ساتھ غمی خوشی میں جا سکتی ہیں عورتیں اپنے محرم کے ساتھ علاج معالجے کے لیے جا سکتی ہیں عورتیں اپنے محرم کے ساتھ اپنے رشتہ داریوں میں جا سکتی ہیں تو دین تو سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے لئے اپنے محرم کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی کہاں کہاں جاتی ہیں بلکہ بغیر محرم کے جاتی ہیں بہت سی عورتیں یہاں تو شرائط ہے تو ایک تو پہلی کڑی شرط یہ ہے کہ محرم کے بغیر نہیں جائیں گے دوسرے شرائی پردے کے ساتھ جائیں گے اس لئے کہ ہر چیز میں سفر میں گنجائش ہے کچھ خفت آ جاتی ہے کچھ انہیں اس میں چھوٹ جس کو کہیں گے اللہ کی طرف سے مثلا روزہ اگر مشکل ہو جائے تو بعد میں رکھ لیں سفر کی وئے سے نماز کے بارے میں ہاف کر دیا ہے کیا کر دیا ہاف معاف نہیں ہے ہاف ہے فرض ہاف ہے سنت معاف ہے نفل صاف ہے ایسے ہیں لیکن پردے میں کوئی کسر نہیں ہے شرائی پردہ باقی مفتیان کرام سے پوچھیں ہاتھ اور چہرے کے بارے میں اس کے بھی تفصیلات ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے کام میں تو شرائی پردے کا لحاظ ضروری ہے دوسری شرطی ہے تیسری شرطی ہے کہ بچے ساتھ نہیں جائیں گے ہاں صرف اتنی گنجائش ہے کہ غیر شادی شدہ بچی جو سمجھدار ہے بارہ سال تیرہ سال چودہ سال پندرہ سال سے لے کے بیس سال تک شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہے ماں ساتھ میں جانا چاہیے خالی باپ کے ساتھ نہیں جا سکے گی اگرچہ باپ محرم ہو گیا بیٹی کا لیکن کیونکہ غیر شادی شدہ ہے اس لیے اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ جائے گی تو غیر شادی شدہ بچی جو ہے وہ صرف سہروزہ میں جا سکتی آشرے میں نہیں جا سکتی چلے میں بھی نہیں جا سکتی صرف تین دن میں جا سکتی ہے بشرتے کہ اس کی والدہ ساتھ میں جائے اسی طرح غیر شادی شدہ لڑکا محرم بن کے جا سکتا ہے لیکن صرف تین دن میں آشرے اور چلے میں وہ بھی محرم بن کے نہیں جا سکتا والدہ کے لیے بہن کے لیے اور جو بھی ہے تین دن میں غیر شادی شدہ لڑکا بھی جا سکتا ہے محرم بن کے والدہ کے لیے بہن کے لیے تو یہ دو باتوں کا لحاظ رہے ہیں اسی طریقے سے ایک اہم چیز ہے جو مرد حضرات بچتے ہیں اس کی حتیات نہیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر عورت امید سے ہے تو پھر چلے میں تو بالکل نہیں جائے گی چاہے ایک دن کا جو ہے وہ مدت ہوئی ہو امید کی اور چاہے اس سے زیادہ کی تو اس میں جو ہے انہیں چلے میں بالکل نہیں جائے گی البتہ سہروزہ میں اور عشرے میں جانے کے لیے گنجائش ہے مگر محفوظ مہینوں میں اگر چوتھا پانچوہ چھٹا یہ تین مہینے محفوظ مہینے کہلاتے ہیں ان مہینوں میں تین دن جا سکتی ہے اور عشرہ بھی مگر دور نہ جائے عشرے میں بھی قریب کے علاقے میں جائے زیادہ سفر اس میں نہ ہو تو اس طریقے سے یہ اس کا خیال رہے محفوظ مہینے تین مہینے پہلے کے نکال دو نو مہینے ہوتے ہیں نا ماں کے پیٹ میں بچے کے تو تین مہینہ بعد کا تین مہینہ پہلے کا کون سا بچتا ہے ایک دو تین چھوڑ دو تو چار پانچ چھے بچا اور سات آٹھ نو ادھر تو دوسری تیسری شرط یہ ہے کہ بچے ساتھ نہیں جائیں گے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو کوائف اپنے بڑوں نے بتائے ہیں مثلا یہ کہ اب اگر سیروزہ میں جانا ہے تو کوئی خاص شرط نہیں ہے کوئی بھی آدمی اپنی مہرم کے ساتھ جا سکتا ہے پہلی مرتبہ جا رہا ہے اس کے لئے کوئی خاص شرط نہیں ہے لیکن جب ایک دفعہ وہ لگا دیا سیروزہ اب اگر دوبارہ وہ مستورات میں جانا چاہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ وہ دو مرتبہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ تین دن جائے کتنی مرتبہ اپنی مسجد کی جماعت بنا کر دو مرتبہ پھر تیسری مرتبہ میں وہ ماہ مستورات جا ہے ماہ مستورات وہ اپنے محرم کے ساتھ پھر وہ جا سکتا ہے پہلی دفعہ میں کوئی خاص شرط نہیں ہے کبھی نہیں گیا با جا سکتا ہے البتہ عشرے میں جب جانے کا نمبر ہو تو اس کے لئے کچھ شرائط بڑھ جاتی ہے کہ اب کم سے کم دو مرتبہ سیروزہ لگا ہوا ہو جانے والی عورت کا ہے نا دو مرتبہ کم سے کم اور تین دفعہ لگ جا تو زیادہ اچھا ہے اس کے بعد پھر وہ تیسری مرتبہ میں عشرے میں جا سکتی ہے یہ عورت کے لئے ایک شرط بڑھ گئی کہ دو دفعہ سیروزہ لگا ہو اس کے بعد عشرے میں اب محرم کے لئے بھی اب بدل گیا مسئلہ یہاں اب محرم جو ہے اس کا چلہ لگا ہوا ہونا چاہیے عشرے میں جانے کے لئے ہاں عشرے میں جانے کے لئے کیا لگا ہو چلہ لگا ہوا اور متشرع بھی ہو تھوڑا دیکھنے میں بھی تھوڑا دینداری جھلکتی ہو ایک دم سے ایسا نہیں ہے کہ جس سے کہ پتہ ہی نہ چلے کے بشارہ یہ مسلمان ہے متشرع ہونا چاہیے عشرے میں جانے کے لئے اسی طریقے سے چلے میں جانے کے لئے اور شرط بڑھ جائے کل آپ نے سنا چلے والوں کی ہمارے یہاں گنتی نہیں ہے چار مہینے والوں کا مسئلہ ہے مستورات میں اگر چلے میں جانا ہو تو محرم کا چار مہینے لگا ہوا ہونا چاہیے بیرون جانا ہو تو مردوں کا چار مہ لگا ہوا ہونا چاہیے دو ماہ نظام الدین جانا ہو تو چار مہ لگا ہوا ہونا چاہیے تو ایسی چلے میں جانے کے لئے مستورات کی جماعت میں اس مردوں کا چار مہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے اور ایک جوڑا چلے کی جماعت میں ایسا ہونا چاہیے وہ بھی شرائط میں ہے کہ جس کا پہلے چلہ لگا ہوا مثلا چھے جوڑے جا رہے ہوں یا پانچ جوڑے جا رہے ہوں تو ایک جوڑے کا چلہ لگا ہوا ہو باقی جوڑوں کا عشرہ عشرہ تو ضرور لگا ہوا اس لئے کہ عشرے کے بگر تو چلے بھی نہیں جائیں گے اور دو دفعے سہروزہ کے بگر عشرے بھی نہیں جائیں گے تو گویا دو دفعے سہروزہ ایک دفعے عشرہ لگا ہو تو وہ مستورات چلے میں جائے گی اور اس میں ایک جوڑہ ایسا ہو جس کا چلہ لگا ہوا یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں باقی اور باتیں اپنے وقت پہ پوچھتے رہنا ہے ساری بات کی ضرورت تو بتانے کی ہوتی نہیں ہے جب ضرورت پیش آئے اس وقت پوچھ لیے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جب پیش آئے جب پوچھنا چاہیے پہلے سے خلی معلومات کے لیے پوچھنا یہ صحیح نہیں ہے تو یہ چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے اور یہ خروج کی ترتیب ہے اس کے بعد پھر بیرون کے لیے بھی جب چلہ لگ جائے تو مستورات دو مہینہ مستورات کی جماعت بیرون کی پانچ مہینے کی نہیں ہوتی ہے مردوں کی پانچ مہینے کی ہوتی ہے لیکن مستورات کی جماعت جہے وہ دو مہینے کی ہوتی ہے البتہ نظام الدین کا تین دن جانے سے پہلے وہاں کا قیام اور واپس آنے کے بعد تین دن یہ علاہدہ ہے جیسے چلے میں بھی جائیں گے تو تین دن اول آخر وہاں قیام ہونا چاہیے تاکہ وہاں روانگی کی بات احتمام سے سن سکیں واپسی کی کارگزاری ہو سکے تو چھے دن یہ ہو جاتا ہے اور ایک دن جانے کے ایک دن آنے کے اپنی بستی سے دلی آٹھ دن ہو گیا اور چالیس دن اس مقام کا جہاں جانا ہے تو اٹھالیس دن تو ہونا چاہیے اتنا وقت نکالنا چاہیے چلے میں ایسی دو مہینہ بیرون جائے گا تو اتنا وقت زائد لگے گا تین دن اول آخر ایک آنے جانے کا گویا کہ دس دن اوپر ہو جاتا ہے ستر دن ہو جاتا ہے دو مہینے کے مطلب ستر بہتر دن ہو جاتا ہے تو بیرون جانے کے لیے چلہ لگا ہوا ہونا چاہیے تو پھر وہ بیرون جا سکے گا اچھا آشرہ لگنے کے بعد اب دوبارہ آشرے میں کوئی جانا چاہے تو ایک سال کا وقفہ چاہیے اب درمیان میں دو مرتبہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تین تین دن لگائے تیسری مرتبہ بھی اور چوتھی دفعہ میں آشرے میں جائے پھر تیسرے سال بھی ایسی ہو تین سال میں چلہ ہے لیکن پہلی مرتبہ اگر آشرہ لگانا چاہے تو سال پورا کرنا ضروری نہیں یہ دو مرتبہ اگر اس کا سیروزہ لگ گیا ہے تو مہینہ دیڑ مہینہ دو مہینہ کے بعد دو دفعہ بیچ میں مردوں کے ساتھ لگا لے آدمی اس کے بعد آشرے میں ہو جا سکتا ہے لیکن دوبانہ آشرے میں جانا ہو تو پھر سال بر کا وقفہ ضروری ہے ایسی آشرہ لگانے کے دو مہینے کے بعد چلے میں بھی جا سکتا ہے مستورات میں لیکن پھر چلہ لگنے کے بعد اور چلہ جانا چاہے تو دو مرتبہ مردوں کے ساتھ چلہ لگنا ضروری ہے پھر اس کے بعد تیسرے سال مستورات کے ساتھ چلہ جائے گی تو یہ سب چیزیں ذرہ ذہن میں رہے ورنہ اس کے بغیر ہم جماعتیں بناتے ہیں پھر قواعف جاتے ہیں تو رخ نہیں ملتا ہے یہ سارے قواعف ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر پورا قواعف کو اچھی طرح تفقد کر لیا جائے دیکھ لیا جائے اس کے بعد وہاں بھیجا جائے رخ کے لیے چل لیا رہا ہے اس طریقے سے یہ خروج کی چند موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو ملحوظ رکھ کے جماعتوں کی تشکیل کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مستورات کو مقامی کام میں جوڑنے کی بھی محنت کی جائے یہ آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ مقامی کام ان کے لیے چند چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جب یہ سارے اوقات تو لگائیں گے جیسا بتائے گیا ہے لیکن زیادہ تر وقت مستورات کا تو اپنے گھروں میں گزرے گا تین مہینے میں ایک دفعہ سہرودہ جائیں گے سال میں ایک دفعہ عشرہ جائیں گے تین سال میں ایک مرتبہ چلہ جائیں گے تو زیادہ وقت تو گھر میں گزرے گا تو اب یہاں جب وہ رہیں تو کیا کرنا ہے انہیں ایک تو ابھی آپ نے سنا کہ مستورات کا کام گھر کی تعلیم ہے اور تعلیم کا وقت تو وہ ہو جس میں مستورات جو ہے فارغ ہوں کھانے پکانے کا ٹائم نل کا ٹائم کپڑا دھونے کا ٹائم نہ ہو بچے اور بچیوں کے اسکول مدرسے کا ٹائم نہ ہو اور آپ کے اپنے دکان کی مشغولی کا کھیٹ میں سرویس میں جانے کا وقت نہ ہو تو ایسا کون سا وقت ہے آپس کے رائے مشورے سے گھر کی تعلیم کا وقت مقرر کریں اور جیسا کہ بات آئی کہ دو چیزوں کے ساتھ تعلیم ہو اور صاف صاف بطمانہ نہ کر دی کہ ہم لوگ اصل میں تعلیم میں شریک نہیں ہوتے اس لئے چھے صفات کے ساتھ تعلیم نہیں ہو رہی ہے ورنہ ہم شریک ہوں یہ چار ماں والے اتنے لوگ چلے والے کتنی تعداد آپ نے سنی کارگزاری میں اتنے گھروں میں تو تعلیم شروع ہو جائے گی ماں چھے صفات کے اس لئے گھر کی تعلیم بیس میٹ سے کم تو نہیں ہونا چاہیے کوشش کی جائے کہ آدھا گھنٹہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن بشاشت کو ملہوظ رکھنا ہے آہستہ آہستہ جب طلب شوق پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آ جائے گی اگدم سے شروع کرو گے تو گھر والے بھی گھبرا جائیں گے تھوڑا پندرہ میٹ بیس میٹ چلنے تو کچھ دن اس کے بعد دھیر سے اس کو آدھے گھنٹے پہ لاؤ تاکہ ہر کتاب میں سے ایک دن منتخب میں سے ایک دن فضائل عامال میں سے تعلیم ہوں اس کے بعد چھے صفات کا مذاکرہ جیسے ہم عام جماعتوں میں چلتے ہیں سہروزہ آشرہ چلے وغیرہ میں تو کیسے ایک ایک ساتھی کو چھے صفات یاد کراتے ہیں اسے گھر کے لوگوں کو بھی یاد کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ مذاکرہ کرتے کرتے گھر کے چھوٹے بڑے سب کو بیس منٹ تک بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی اتنی استعداد پیدا ہو جائے ہر فرد کے اندر کہ بیس منٹ چھے صفات کا مذاکرہ وہ کر لیں کلمہ نماز سب چیز کو ملا کر بیس منٹ کیونکہ جب ان کا نمبر لگے گا ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں تو پندرہ بیس منٹ تو چھے نمبر کا مذاکرہ کرنے کی استعداد ہونی چاہیے اس بہن کے اندر جس کا نمبر لگے اس لئے اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ بیس منٹ چھے نمبر کا مذاکرہ کرنے والی بن جائے گھر کی ساری مستورات بچے بچیاں بہو بیٹیاں یہ سارے کے سارے اور جب تعلیم ختم ہو جائے تو اسی کے بعد دو چیزوں کا مشورہ فوراں کر لیں ایک تو کل کتاب کون پڑھے گا یا کون پڑھے گی آج والدہ نے پڑھا تو کل بیٹی پڑھ لے بہو پڑھ لے بیوی پڑھ لے بھائی پڑھ لے یہ سب گھر کے افراد ہیں البتہ اگر تعلیم ہو رہی ہے بھابی کی اور دیور اور جیٹ تعلیم میں نہیں شریک ہوگا اس لئے کہ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے جیسے عورت کا پردہ ہے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے ہاں مرد کی آواز کا پردہ نہیں اگر دیور تعلیم کر رہا ہے جیٹ تعلیم کر رہا ہے تو بھابی بیٹھ سکتی ہے مگر وہ آر میں بیٹھے تاکہ بے پردگی نہ ہو دین کا کام بے دینی کے طریقے سے نہیں ہوگا ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے تائشہ ظلہ ترانہ کے قرآن کے پڑھنے کی آواز گھر کے باہر آ رہی تھی آپ گھر میں گئے تو دیکھا ہے ایک سوراک تھا اس سوراک سے آواز جاری تھی اس سوراک کو بند کروایا ہے ہاں اور مرد کی آواز کا پردہ نہیں اس لیے کہ آزان وہ دیتا ہے تو عورتیں بھی سنتی ہیں نا مرد کی آواز کا پردہ نہیں ہے تو تعلیم میں اس کا لحاظ رہے اور اسی وقت دو چیزوں کا مشورہ ہو جائے کل کتاب کون پڑھے گا اور دوسرے چھے صفات کا مذاکرہ کون کرے گا پھر تیسری چیز اپنے اختیار کیے چاہو تو گھر کا مشورہ بھی کر لو یہ تو گھر کی مزید وار جماعت ہے پوری چیز ہے یہ سارا کام نظم و نسک کے ساتھ ہوگا ہر ایک اپنی ذمہ داری بخوشی پوری کرے گا اس طریقے سے ہو راباکی سیکھنے سکھانے کی بات تو تعلیم کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ترغیب ضرور دیں کسی کی اتیاد یاد نہ ہو اور جس کی یاد ہو تو جوڑی بنا دیں جیسے ہم جماعتوں میں جوڑی بناتے ہیں اور کہیں کہ کل تک یاد کر کے آپ کو سنانا ہے کسی کی کچھ گلتی ہے سلی فاتح یہ وہ تو بھی صورتیں وغیرہ یاد کریں اور بچے اور بچیوں کو جو چھوٹے ہیں ان کو مکتب بھیجیں محلے کی مسجد میں مکتب ہوتا ہے بچیوں کے پڑھانے والی کوئی خالہ آپا ہوتی ہے یا گھر میں پڑھانے والیاں ہیں تو گھر میں پڑھاؤ بچیوں کو اور بچوں کو مکتب بھیجو اس طریقے سے سیکھنے سکھانے کا گھر کی تعلیم کا نظام چلے ایک عمل دوسرے نماز کا احتمام گھر میں ہونا چاہیے عورتیں اس میں دیکھ لیا کریں آج کا صبح صادق کب ہے آج کا طلوع کب ہے زوال کب ہے غروب کب ہے عشاء کا وقت کب شروع ہو رہا ہے فرض میں سے نماز کے اوقات کا معلوم ہونا اور اپنے گھروں میں ہم اللہ کے لگاتے نہیں ہیں تو اس کے بارے بھی سنا نظام الدین میں کہ اگر تھوڑا سا اس کا بھی کر لیں گھر میں مشورہ کہ روزانہ گھر کی عورتیں زہر اتنی وجہ پڑھ لیا کریں اس لیے کہ آزان تو مردوں کے لیے ہے کہ وہ مسجد میں آئے جماعت سے پڑھیں عورتوں کو تو اپنے گھروں میں پڑھنا ہے وقتوں کا ہونا کافی ہے ان کے لیے آزان کا ہونا ضروری نہیں ہے عورتوں کے لیے وقت تو ہو گیا زوال ختم زہر پڑھ سکتی ہیں تو کچھ متعین کر دیا جائے وقت کہ زہر مثلاً زوال پون بجے ہے تو ایک بجے گھر میں زہر پڑھی جائے گی اثر کا وقت اگر سوہ چار پہ شروع ہو گیا تو ساڑھے چار پہ سب پڑھیں گے تو ایک ہی وقت میں سب عورتیں اگر نماز کی تیاری میں لگیں تو بچے بچیاں جو غیر نابالک ہیں وہ بھی دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں تو ماحول بنے گا گھر میں نماز کا وہ بھی پڑھنے لگ جائیں گے ابھی سیادت پڑھ جائے گی بچیوں کی بچوں کی جو چھوٹے چھوٹے گھر میں ہوتے ہیں تو ماں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہو ایسا کرتے ہیں تو گھر کی تعلیم نماز کہتے مام صبح شام کی تسبیح عورتوں کو کہیں کہ یہ چار تے پورا ہونا چاہیے پھر ناشتہ کرنے کتنا تے تحجد کا تے ایک اور تکبیر تحریم ہے تو مردوں کے لیے لیکن عورتوں کے لیے وقت پہ فجر کی نماز دو تلاوت کا تے تین اور تسبیح کا تے تو چار تے پورا ہونا چاہیے اب پانچوے اشراق بھی پڑھ لیں تو گھر میں جو ہے اس طریقے سے تسبیح تلاوت نوافل کا احتمام اس کی بھی ترتیب گھروں میں بننی چاہیے جس گھر میں تسبیح تلاوت اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے چاند اور ستارے چمکتے ہیں شیاتین لوب بیماریاں اس گھر سے نکل جاتی ہے پریشانیاں نکل جاتی ہیں خیر آتی اس گھر میں یہ عمال گھروں میں ہونا یہ گھر کے عمال کہلاتے ہیں اس کو گھروں کے عمال کہتے ہیں آنے والی بہنوں سے دینی بات چیت کی جائے جو بہنیں آتی ہیں گھروں میں جہاں تعلیم ہوتی ہے جہاں کی مستورات وقت لگاتی ہیں اللہ اس گھر کو مرکز بنا دیتا ہے عورتیں آتی ہیں پوچھنے کے لیے خوش ہو کے جاتی ہیں کہ یہ گھر ملا کہ ہمیں یہاں دین ملا سنت شریعت ملی گھر میں سادگی ملی غیر شرعی چیزیں نہیں بچوں میں عدب نظر آیا صاف صفائی نظر آئی ان کے گھر جا تو تیری میری غیبت کی بات سننے کو نہیں ملتی آخرت دین یہ ملتا ہے اور عورتوں کو بھیجیں گی جاؤ اس گھر میں بڑا اچھا سکون ملتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کا مرکز بنا دے گا گھروں کو تو عورتیں دعوت کی دین کی بات کریں چھے صفات کے مذاکرے کا مقصدی یہ کہ ہر گھر کا فرد دائی بنے کیا بنے اور قرآن حدیث کی روشنی میں ان صفات کی اہمیت کو سمجھانے والا بنے اور بنے اس طریقے سے ہونا چاہیے آنے والی بہنوں سے دینی بات چیت پانچویں چیز یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو عورتیں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں بھیجنے والی بنے اس لئے گھر کی تعلیم کا جز ہے کہ چھے صفات کے مذاکرے کے بعد جس کا بھی چھے نمبر ہے وہ آخر میں تشکیل کرے کہ یہ سبتے سہی روزہ کس کا ہے ہاں بیٹے کا ہے بھائی کا ہے شوہر کا ہے اور آنے والے مہینے میں چلا کس کا ہے روزانہ چند جملے میں تشکیل بھی ہو گھر کے افراد کی یہ گھر کی تعلیم کا جز ہے حصہ ہے اس طریقے سے گھر کا یہ ماحول مردوں کو بھیجنے کی ترغیب عورتیں اس پر جہے تیار ہوں کہ اپنے گھر کے مردوں کو بھیجنے والی بنیں بچوں کی دینی تربیت پاک صاف رہنا صاف سترا رہنا یہ ساری تعلیم چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرانا سب بچوں کو اس طریقے سے عورتیں تربیت کرنے والی ہوں اور ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں ایک جگہ بھیجنا ہے سب جگہ نہیں بھیجنا ہے ہفتہ واری اجتماعی تعلیم اپنے محلے میں جہاں ہوتی ہے اپنے بڑے تو چاہتے ہیں کہ ہر بیس پچیس مکان کے درمیان ایک ہفتہ واری اجتماعی تعلیم شروع ہو لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عشرہ لگائے ہی چار سے لے کے چھے تک بہنے ہونا چاہے کم سے کم چار زیادہ زیادہ چھے یعنی چار پانچ چھے چند دو مستورات عشرہ لگائے ہی محلے میں اگر ہو جائیں تو ہفتہ واری اجتماعی تعلیم مشورے سے شروع کر دی جائے مکان دیکھ کر جہاں پر غیر شرعی چیزیں نہ ہو چالیس پہتیس چالیس عورتیں بیٹھ سکیں مردوں کے آنے جانے کا اور عورتوں کے آنے جانے کا راستہ علاہدہ ہو اور وہاں اگر دونوں کا وقت لگا ہوا ہے تو بہت اچھا ورنہ خالی مردوں کا بھی وقت لگا ہوا تو اس گھر میں بھی تعلیم شروع کی جا سکتی یہ باقی قواعف اگر پائے جاتے ہو تو اس طرح ہفتہ واری اجتماعی تعلیم شروع کی جائے اس میں ہمارے گھر کی مستورات شریف ہوں اس وقت تو آپ بچوں کو بھی سمالو گھر بھی سمالو سب کو بھیجو ہفتے میں ایک گھنٹے کے لیے گھر کے عورتوں کو بھیجو بہو بیٹنیوں کو پردے کے ساتھ زیادہ دور ہے تو خود لے کر جائے خود لے کر واپس آئے اس طرح اس میں بات مسجد وار جماعت کے ساتھ ہی تیہ کریں گے یہ اپنے کیا کہتے ہیں ہفتہ واری اجتماعی تعلیم کا مشورہ مسجد میں ہوگا ایک دن پہلے کہ کل فلا کے گھر پہ تعلیم ہے استقبال کون بہن کرے گی کس کی اہلیہ کس کی والدہ کس کی ہمشیرہ اس کا محرم اس کو جا کے خبر کر دے گا اور وہاں محرم نہیں ہے تو مسجد واری جماعت جا کے محرم کو بلائے اور محرم کو اطلاع دے وہ اپنی اہلیہ کو یا جس کا طے اس کو بولیں گے براہ راست فون سے موبائل سے پرچی دے کر ہم نہیں بات کریں گے اسی طریقے سے کتاب تیہ کریں ان بہنوں میں سے جو سیروزہ لگائی ہوئی ہیں آشرہ ان میں سے وہ صحیح طریقے سے تعلیم کر سکے گی شے صفات کا مذاکرہ غیر شادی شدہ بچی سے کتاب کبھی کبھی پڑھائی جا سکتی ہے چھے نمبر کا مذاکرہ نہیں کرائے ہاں گھر میں کرا سکتے ہو گھر میں تو کر نہیں ہے لیکن ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں کبھی کبھی کتاب پڑھوا سکتے ہو لیکن چھے نمبر کا مذاکرہ تو انہی سے کرنا ہے جو شادی شدہ ہے اشرا لگائی دی ہے اس کا لحاظ رہے اور مردوں کی بات شہر کے مشورے سے تیہ ہوگی کس کی تیہ ہوگی یہ بھی سن لو ایک تو معمر ہو بڑی عمر کا اگرچہ شادی شدہ بہت سے ہوتے لیکن ابھی کم عمر ہے نہوجوان ہے تو ضروری نہیں کہ شادی ہوگی تو فوراں بیان رکھنے چاہیے کچھ وقفہ ہونا چاہیے کام پر ہمیں بھی اتمنان ہو تو معمر ہو چالیس سال پہنٹالیس سال پچاس سال دوسرے مستورات میں وقت لگا ہوا ہو اور ایک ساتھی ذکر دعا والا بھی جائے اور ایک صاحب خانہ بھی موجود ہو تین آدمی کی موجودگی میں بات ہو پردے کے ساتھ اس طریقے سے ہونا چاہیے البتہ اگر یہ ایسی شرط کے لوگ نہیں ہیں معمر بھی کم ہیں یا وقت لگائی ہوئے نہیں ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ معمر ہو اور مستورات کے کام سے واقف ہو اگر وقت نہ بھی لگا ہو لیکن مستورات کے کام بار بار سن چکا ہے جیسے نظام الدین میں سوال کیا گیا مستورات میں کیا بات ہونی چاہیے تو میں سمجھے بہت تفسیر سے جواب دیا جائے گیا تو ایک ہی جملے میں دواب دیا گیا کہا گیا کہ جو ان سے کروانا ہے وہ ان سے کہنا ہے جو ان سے کروانا ہے وہ ان سے کہنا ہے تو کیا کروانا ہے یہ جو باتیں کہی جاری ہے یہ سب کروانا ہے ان سے تو وہ کہنا ہے تو جو مستورات کے کام سے واقف ہو اگرچہ وقت نہ لگا ہو یہ آخری درجہ میں پانی نہ ہو تو تیمم سے کام چلا لیں اور پانی موجود ہو تو پھر تیمم کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا ساتھی موجود ہے معمر بھی ہے مجھا ہوا ساتھی ہے کئی دفعے مستورات میں بات ہم نے ان کی سنی بھی ہے اور وقت بھی لگا ہے اس کا مستورات تو پھر تو کوئی سوالی نہیں پانی موجود تیمم کرنے کی اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے مشورہ کریں گے ساتھی کہ مؤمر ہو مستورات میں وقت نہ بھی لگا لیکن کام سے واقف ہے تو پھر اس کی بات رکھائی جاتی ہے ورنہ بعض ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو عورتوں کے سامنے کہنے کی نہیں ہوتی ہے احتیاط ہوتی اس میں یعنی ایسے آزا کا نام لینا یا ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ رخ کسی اور طرف آدمی کا چلا جائے ہسنے ہسانے کی بات نہ ہو رونے لنانے کی بات نہ ہو اور ایک دو باتیں اور سن لیں جو عالمی مشورہ ستہ ہے ایک تو موبائل پر عورتیں بات نہیں کرے گی سہروزہ میں جائیں چاہے عشرے میں جائیں چاہے چلے میں اگرچہ وہ محرم ہے محرم سے بات کریں گے لیکن اجازت نہیں ہے بعض چیزیں ایک ہوتا ہے تقویٰ ایک ہوتا ہے فتویٰ فتوے میں تو گنجائش ہو جاتی ہے لیکن تقویٰ یہ ہوتا ہے بعض چیزوں میں کہ اس کی احتیاط ضروری ہے اس لیے موبائل سے بات چیتنے کریں ہاں صبح ہم جاتے ہیں ملاقات میں یا اثر مغرب کے درمیان اگر ملنا ہو سورت ڈوبنے پہلے اپنے یہاں سورت ڈوبنے کے بعد عورتوں کا کوئی کام نہیں اس لیے سورت ڈوبنے سے پہلے میرے کو بھی بیٹھا دیئے کہ سورت ڈوبنے سے پہلے حالانکہ بعد میں تو مغرب بات بھی کر سکتے ہیں اب تیم بھی ختم ہو رہا ہے تو بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں سورت ڈوبنے کے بعد عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے سمجھ میں آری بات اس کا لحاظ رہے ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں چائے بسکٹ چوڑے کا انتظام نہیں کرنا گرمی کا موسم وہ تو پانی پلا سکتے تو موبائی سے بات نہیں کرنا ایک اور دوسرے جو ہے عورتیں اجتماعی دعا کہیں نہیں کرے گی اگر ان کے ذمہ اچھے نمبر ہے تین ہفتہ مردوں کی یعنی چار ہفتہ تین ہفتہ عورتیں ہی کرتی ہیں مردوں کی بات تو ایک مہینے میں شہر کے مشورے سے تیہ ہوگی تو اس میں تشکیل بھی ہوگی لیکن اس میں عورتیں اجتماعی دعا نہیں کرے گی جب تشکیل ہو جائے تو پھر وہ کہیں گے اپنی اپنی دعا مجلس کے خاتمے کی پڑھ لیں اور اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں مجلس کے خاتمے کی دعا مشہور و معروف ہے اس کے ساتھ سبحان ربی کر رب العزت یہ بھی دعا پڑھ لیں قرآن کی آیت بھی ہے گویا دعا بھی ہے تو اس طریقے سے یہ چند چیزیں ہیں موبائی سے بات نہیں کریں گے اور اجتماعی دعا نہیں کریں گے اور مکان کے ٹھائرنے میں ٹھائرانے میں بہت زیادہ ہائے فائے دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ فائیو اسٹار جیسا ہونا چاہیے مکان بس چند شرائط ہیں ایک تو یہ کہ حیادار بھی ہو ہوادار بھی ہو یعنی ہوادار بھی ہو دوسرے بے پردگی کے احتمال اگر ہو تو اپنی چادر وغیر لگا دی جائے تیسرے غیر شرعی چیزیں نہ ہو چوتھے چالیس پچاس عورتیں بیٹھ سکے ایسے مکان میں عورتیں کی جماعت ٹھہرے گی اور دونوں کا وقت لگا ہو تو بہت اچھا اور اگر دونوں کا وقت نہیں لگا صرف مرد کا لگا وہاں بھی ٹھہر سکتی ہے اور اب تو اس کی بھی گنجائش کر دیئے کہ دونوں کا وقت اگر نہیں لگا ہے لیکن دینی ماحول ہے نماز کا ماحول ہے اور کبھی کے بھی ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی جماعت ٹھہرا اور خدمت کا موقع ہم کو بھی دو تو پھر ایسے مکان میں بھی ٹھہرا سکتے ہیں اس صورتحال میں جب کوئی مکان ایسا نہ ہو کہ دونوں کا وقت لگا ہو وہاں تو افزل ہے اور دونوں کا وقت نہیں لگا ہے صرف مرد کا لگا ہے وہاں بھی ٹھہرا سکتے ہیں اور دونوں کا نہیں لگا ہے لیکن دینی ماحول ہے طلب ہے خدمت کا جذبہ ہے تو وہاں بھی ٹھہرا سکتے ہیں ایسی تعلیم کا بھی مسئلہ ہے ہفتہ واری اجتماعی تعلیم کا بھی ہے اور جماعت ٹھہرانے کا دو دن سے کم ٹھہرے نہ جماعت ہر گھر میں دو دن کم سے کم ٹھہرے بلکہ سیروزہ جماعت تینوں دن ایک ہی مکان میں ٹھہرے بشرتے کے صاحب خانہ کی رضا مندی ہو ورنہ تیسرہ دن دوسرے گھر میں بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے ایک ایک دن نہ ٹھہرا ہے دو دن جماعت ٹھہرے جماعتیں تقسیم نہیں ہوگی وہیں کام کرے گی ہاں مرد جو ہے اسی محلے میں اگر کہیں اجتماعی تعلیم ہے جہاں جماعت ٹھہری ہے تو وہاں مرد تقسیم ہو سکتے ہیں صرف اسی محلے میں پورے گاؤں میں بیان کرتے نہیں پھریں گے ہو یہ چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے اور آئی ہوئی جماعتوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے کی بھی کوشش کریں جس مکان میں جماعت ٹھہرے ضروری نہیں کہ وہ کھانے کی دعوت بھی دے ہاں اس کو شوق ہے خدمت کا جذبہ ہے تو ایک ٹیم کی دعوت اس کی قبول کی جائے گی باقی جماعت خود اپنا لا کے سامان دے دے گی کھانا عورتیں پکائیں گی مرد سامان لا کے دے دیں گے ہاں کبھی کوئی مجبوری آگئی یا عورتیں بیمار ہیں یا کوئی مسئلہ ایک دم بہت وقت پہ پہ پہنچ گیا تو ہوتل سے لا کے دے دیں یا پکا کے بھیجوا دیں کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے گنجائش نہیں ہے وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں بہت اچھی خانہ تنگ ہے تو پھر ایک آدھ مرتبہ مرد بھی پکا کے بھیج کرتے ورنہ عورتیں خانہ پکائیں گے تو بھئی یہ چند موٹی موٹی باتیں از کرنا تھی بہت سی باتیں وہ آپ بعد میں پوچھتے رہنا اب اس وقت جو ہے اور ایک اور بھی ہے کہ سال میں کم سے کم دو مرتبہ اور ضرورت پڑے تو ایک آدھ دفعے اور بھی ہو سکتا ہے کہ اشرہ لگائی ہوئی اور چلہ لگائی ہوئی اس میں سہروزہ والوں کو نہیں جوڑنا ہے سہروزہ والی تو بہت ہیں ان کو تو ہفتہ اور اجتماعی تعلیم میں اپنے اپنے اس میں جوڑیں جہاں جہاں تعلیم ہوتی ہے اجتماعی لیکن اشرہ اور چلے والی مستورات کو ان کے محرم کے ساتھ اگر چالیس سے زیادہ تعداد ہوتی تو دو جگہ جوڑیں چالیس سے کم ہے تو پورے زیلے کے لیول پر بھی جوڑ سکتے ہیں کسی مرکزی مقام پر اور نہیں تو پھر زیلے کی الگ جوڑ لیں شہر کی الگ جوڑ لیں چالیس سے زیادہ تعداد ہو تو دو جگہ کر لیں اس سے زیادہ ہو تو تین جگہ کر لیں بہت بڑی تعداد میں نہ جوڑیں اشرے اور چلے والیوں کا جوڑ ہو اور دن کے وقتوں میں وہ دس سے لے کے ایک تک ترغیبی بات ہو مقامی کام کی ترغیب ہو اور تشکیل ہو تین کامیں اس میں ہونا چاہیے اور ایسے آدمی کی بات ہو جو مستورات میں وقت لگا ہو اور اس لائن کی بات کر سکتا ہو اس طرح یہ مستورات کے چند موٹے موٹے کام کی شغلیں ہیں اس کے مطابق ہم اپنی مسجدوں میں جا کے اس کو فکر ملیں اور جماعتیں نکالیں اب اس وقت تو تھوڑا سا وقت تو ہے اس میں آزائم کرنا ہے ایک تو دو ماہ بیرون کے لیے جو لوگوں کا چلہ لگ چکا ہے مستورات میں وہ دو ماہ بیرون کے آزائم کریں اور جن کا آشرہ لگ چکا ہے وہ چلے کا تو مسجد وار اگر آزائم ہو یا حلقے وار جو بھی شکل بنے ہم آزائم کر کے پیش کریں انشاءاللہ دو ماہ کی بیرون کی جماعت فلا مسجد سے تیار ہے فلا بستی سے اور اشرے کی اور چلے کی یہ تین تشکیلیں ہیں اور سیرودہ کے بھی آزائم کریں نہیں بس چلہ بس علاقہ اللہ کی نقج جماعت جاری ہے انشاءاللہ بیرون کے لیے بھی مستورات مہ مستورات کی انشاءاللہ ابھی ابھی جاری ہے انشاءاللہ جی فرمائیے وہ فرماتے ہیں بیرون بھی وہ بیرون بھی فرماتے رہے ہیں چلے فرماتے رہے ہیں جلگا جاموت کی چلے کی جماعت بیرون بیرون کی چلے کی جماعت جی اور فرمائے جی بہت اچھا جلے بولتے رو بہت ساری جماعتیں ہماری بہت ساری جماعتیں ہیں پوری برارکی کی جماعتیں بولو جونز بیٹھے رو بیٹھے رو بس پانچ فیٹ وضو سمال کر رکھو اثر کے وضو سے مغرب پڑھو لوگ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے ہم کم سے کم اثر کی وضو سے مغرب پڑھیں